روسل کی جب آنکھ کھولی تو وہ کمرے میں تنہا تھی انہوں نے اپنے شوہر کو جاتے نہیں دیکھا تھا ان کی شادی کا دورانیاں کل تین گھنٹے تھا یہ ان کی پہلی شادی نہیں تھی بلکہ دوسری تیسری یا چوتھی بھی نہیں در حقیقت ان کی اتنی شادیاں ہو چکی ہیں کہ انہیں اس کی صحیح تعداد بھی یاد نہیں کتنی بار شادی ہوئی صحیح تعداد یاد نہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عراق میں نکاح موتا کے بارے میں بتایا جائے گا کہ نکاح موتا کی حقیقت کیا ہے اور کس طرح سے وہاں پر یہ ہو رہا ہے اور روسل کس طرح سے خوفناک طرز زندگی گزارتی رہی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائبشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھئے کہ آپ ہمارے نئے آنے والے چینل علی فیلمز کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ وہاں پر بھی آپ کو تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں روسل وہاں سوخ میک اپ کیے چست کپڑوں میں ملبوس لڑکیوں کو آتا اور انتظار کرتا دیکھتی پھر ادھیر عمر افراد آتے اور انہیں ساتھ لے جاتے وہ کہتی ہیں وہ اتنی نجوان اور خوبصورت لڑکیاں تھی میں سمجھ نہیں سکتی کہ کوئی بھی لڑکی خود کو ایسے کس طرح بیچ سکتی ہے روسل اس وقت اپنے خاندان سے الگ تھیں اور اپنی بہن رولا کا خرچہ بھی اٹھا رہی تھی لیکن ان مشکل حالات کے باوجود انہوں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بقا کے لیے کسی مرد پر انحصار نہیں کریں گی جب کبھی مرد اپنا نمبر کانگز کے پرجوں پر لکھ کر ان کی حوالے کرنے کی کوشش کرتے تو وہ انہیں نظر انداز کرتے تھی ایک دن ایک شخص ان کے دفتر آیا روسل سے بادشت شروع ہوئی ان دونوں نے ان کے ماضی کے بارے میں بات کی اور یہ کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں ولازمت کیوں کر رہی ہیں تعلیم حاصل کیوں نہیں کر رہی روسل کو یہ احساس ہوا کہ کوئی ان کے بارے میں فکر بند ہے روسل کے لیے زندگی مسکل تر ہوتی چلی جا رہی تھی بغداد میں اتنی کم تنخواہ پر گزارا کرنا بہت مسکل تھا خود مختار رہنے کے عہد کے باوجود روسل اب ایک شہر کا خواب دیکھنے لگی ایک ایسا فرد جو ان کا خیال لکھے اس شخص روزانہ ان کے دفتر آنے لگا اور ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کوشنا رہا آہستہ آہستہ روسل اس کی جانب مائل ہوتی گئی چند ہفتوں بعد اس شخص نے انہیں شادی کی پیشکش کر دی انہیں بغداد کے علاقے کازمین لے گیا جب وہ شادی دفتر میں داخل ہوئے تو روسل بہت پرجوش تھی شادی کی تقریب بہت مختصر تھی مولوی نے چند سی کے پڑے اور روسل سے دریافت کیا کہ کیا انہیں دو سو پچاس ڈالر کے مساوی رقم بطور مہر قبول ہے اور پھر انہیں ایک معاہدہ دیا گیا روسل اسے پڑ نہیں پائیں لیکن اگر وہ ایسا کر بھی لیتی تو شاید اس میں کوئی خامی تلاش نہ کر پاتی نکاح کے چند منٹ بعد ان کا شوہر انہیں قریب ہی ایک فلیٹ میں لے گیا تاکہ ان سے جن سے تعلق قائم کر سکے روسل اگرچہ کچھ نروس تھیں لیکن اپنے اور اپنی بہن کے لیے ایک مناسب گھر کا خیال ان کے ذہن میں موجود تھا وہ اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے خوابگاہ میں چلی گئی اور دروازہ بند کرتے ہوئے یہ دعا کی کہ یہ شخص ان کا خیال لکھے اور دونوں سات طویل زندگی گزارے وہ شادی کے ابتدائے چند دن روسل کے لیے واقعی کسی پریوں کی کہانی جیسے ثابت ہوئے ان کا کہنا ہے مجھے لگتا تھا کہ میرے کندوں سے ایک بھاری بودھ سے رکھ گیا ہے آخر وہ وقت آ گیا تھا جب ہر چیز کی فراہمی میری ذیمہ داری نہیں تھی لیکن پھر چند ہفتوں بعد ان کا شوہر غائب ہو گیا روسل نہیں جانتی تھی کہ ان کی شادی ختم ہو چکی ہے بلکہ اس کے خاتمے کی تاریخ کا تائین اس کی ابتداء سے قبل ہی ہو گیا تھا روسل اور اس شخص کے درمیان متا ہوا تھا متا کیا ہے نکاح متا ایک متنازع مذہبی عمل ہے جسے شیعہ مسلک میں وقتی شادی کے لیے استعبال کیا جاتا ہے اور اس میں خاتون کو شادی کے لیے رقم دی جاتی ہے سنی اکثریتی ممالک میں نکاح مسیار میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے مہرین کے مطابق صدیوں پہلے اس قسم کا نکاح عموماً تازر اور مقامات مقدسہ کا دور کرنے والے وہ مرد کرتے تھے جو اپنی بیویوں سے دور ہونے کی وجہ سے کسی ساتھی کی متلاسی ہوا کرتے تھے نکاح متا ایک معاہدے کی بنیاد پر ہوتا ہے جس میں شادی کی مدت اور عارضی بیگم کو اس کے عوزدی جانے والی رقم درج ہوتی ہے تہم یہ معاہدہ زبانی بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے کسی مالوی کی جانب سے تصدیق ضروری نہیں تہم عموماً مالوی اس عمل کے لیے موجود ہوتا ہے اس کے مدت ایک گھنٹے سے لے کر 99 برس تک کچھ بھی ہو سکتی ہے اور شہر پر خاتون کے نان نفکے کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ وہ جب چاہے اس شادی کو ختم بھی کر سکتا ہے اس عمل کے بارے میں مسلم علماء کی رائے منقسم ہے اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ جسم فروشی کو قانونی شکل دیتا ہے اور اس حوالے سے بھی بہت زاری ہے کہ یہ شادی کس قدر مختصر مدت کی ہو سکتی ہے روسل جیسی لڑکیوں کے معاملے میں متاکامل بچوں جسے جسم فروشی کو ممکن بناتا ہے یہ شادیاں عراق کے آئیلی قوانین کے تحت بھی نہیں آتی عراق کی پوچداری قوانین کے مطابق اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے غیر ازدواجی تعلقات کام کرتا ہے تو اگر لڑکی کی عمر پندرہ سے اٹھارہ برس کے درمیان ہے تو سات برس جبکہ لڑکی کے پندرہ برس سے کم عمر ہونے کی صورت میں اسے دس برس کی قید ہو سکتی ہے روسل نے اپنے شور کے غائب ہونے کے بعد اس مولوی سے ملاقات کا فیصلہ کیا جس نے ان کا نکاح پڑھایا تھا وہ کہتی ہیں کہ وہ شخص بظاہر ان کی آمد کا منتظر دکھائے دیا اس مولوی نے روسل کو مسورہ دیا کہ وہ نکاح متاکہ عمل جاری رکھے اور مزید شادیاں کرے کیونکہ اس کی مشکلات تک خود اس کے پاس اور کوئی حل نہیں اس مولوی نے روسل کی تصاویر بھی کھینچیں روسل جانتی تھی کہ وہ اپنی تنخواہ کے بلبوتے پر گزارا نہیں کر سکتی اور تعلیم کی کمی کسی بہتر نوکری کی تلاش میں بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ حقیقت کہ وہ اب کواری نہیں رہیں ان کے لیے کسی مستقل چور کی تلاش میں بھی رکاوٹ بن سکتی ہے جناسے وہ مولوی رابتہ کار بن گیا وہ مجھے کام دیتا اور میرے پاس اس راستے پر چلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا روسل نے یہ تو نہیں بتایا کہ انہیں کتنی آمدن ہوتی ہے لیکن ان کا کہنا تھا کہ مولوی گاہک سے رقم لیتا ہے اور پھر انہیں ادایگی کرتا ہے روسل کے مطابق اب تک ان کے نکاحوں کے مدت چند گھنٹوں سے کئی ہفتوں پر مجتمل رہی ہے جب شیخ کال کر کے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے مناسب شخص تلاش کر لیا ہے تو میں نہ نہیں کر سکتی روسل اب تک درجنوں مردوں کے ساتھ نکاح بھتا کے بعد ہم بستری کر چکی ہیں یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ خود انہیں بھی صحیح عدد یاد نہیں ان کا کہنا ہے کہ مولوی ہی انہیں مانے حمل انجیکشن بھی فرام کرتا ہے تاکہ وہ حاملہ نہ ہو جائیں یہ سلسلہ بہت پھیلا ہوا ہے میرے جیسی بہت سی اور لڑکیاں بھی ہیں کازمین اسلام کے شیعہ مسلک کے پیروکاروں کے لیے مقدس مقامات میں سے ایک ہے دنیا بر سے لوگ یہاں شیعوں کے ساتھ میں امام موسیٰ کازم کے مزار پر حاضری کے لیے آتے ہیں اس مزار کے اردگرد کے علاقے گگلیاں ایسے دفاتر سے بھری ہوئی ہیں جہاں لوگ جج کے سامنے پیش ہو کر شادی کے لیے سیٹیفکیٹ کی حصول سے قبل اسلامی قانون یا شریعہ کے تحت شادی کروانے کے لیے آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر تو مستقل شادی کرتے ہیں لیکن کچھ نکاح مطا کے خواہشمند بھی ہوتے ہیں وی بی سی کی یہ رپورٹ ہے جس کے مطابق اسے معلوم ہوا کہ عراق میں غیر قانونی ہونے کے باوجود کازمین میں نکاح مطا کی سہولت عام موجود ہے بی بی سی کے صحافی نے بھیس بدل کر جن دس مولویوں سے رابطہ کیا ان میں سے آٹھ نے ایسے نکاح کروانے کی ہامی بھری ان آٹھ میں سے دو تو ایسے تھے جو نوبرس کی بچی سے بھی ایسا نکاح کروانے پر آمادہ دکھائی دیئے تاہم یہ بات جاننا نمکن ہے کہ عراق میں کمسن بچیوں سے نکاح مطا کامل کتنے وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے کربلا سے تعلق کرنے والے ایک سابق شیعہ عالم غیث تمیمی کا کہنا ہے کہ انہوں نے سینکڑوں متا نکاح ہوتے دیکھے ہیں لیکن ان میں سے کوئی کسی کمسن بچی سے نہیں کیا گیا انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ سننی بھی اس قسم کا نکاح کرتے ہیں لیکن ان کا کہنا تھا کہ چونکہ شیعہ مولوی صاحبانے اقتدار کے قریب ہیں اس لیے وہ بے فکر ہو کر ایسا کرتے ہیں بی بی سی نے اس معاملے کی تحقیقات کا فیصلہ عراقیوں کے جانب سے یہ معاملہ اٹھائے جانے کے بات کیا بی بی سی کی عراقی اور برطانوی ٹیم نے گیارہ ماہ تک تحقیقات کی جس دوران انہوں نے خفیہ طور پر ملاؤں کی اکس بندی کی اور ان خواتین سے رابطہ کیا جن کا جنسی طور پر بیجا فائدہ اٹھایا گیا تھا اور ان مردوں سے بھی بات کی جنہوں نے علماء کو پیسے دیئے کہ انہیں ایسی دلہنے ڈھونڈ کر دیں کازمین میں واقع شادی دفاتر میں مولویوں نے ان سے بھیس بدل کر ملنے والے بی بی سی کے صحافی کو اس بارے میں بتایا مغداد سے تعلق رکھنے والے ایک ملہ سید راد نے بتایا کہ شریح قانون میں متا کے لیے وقت کی خید نہیں ان کا کہنا تھا کہ ایک شخص جتنی خواتین سے چاہے شادی کر سکتا ہے آپ ایک لڑکی سے آدھے گھنٹے کے لیے شادی کر سکتے ہیں اور اس کے اختتام پر کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں انہوں نے یہ پیشکس بھی کی کہ وہ نکاح متا کے بعد صحافی اور ان کی اہلیہ کے لیے ہاٹل کے بہترین کمرے کا انتظام بھی کر سکتے ہیں خیال رہے کہ عراق میں غیر شادی شدہ جوڑوں کے لیے ہاٹل میں بطور جوڑا کمرہ لینا غیر قانونی نہیں ہے کچھ مولوی اس بات سے بھی بے پکر دکھائے دیئے کہ دلہن کی عمر اتنی کم ہے عراق میں شادی کی قانونی عمر 18 برس ہے تاہم جج مقصوص معاملات میں 15 برس کی لڑکیوں کو شادی کی اجازت دے دیتے ہیں شریعہ کے مطابق کسی بھی لڑکی کی شادی اس کے سن بلوگت کو پہنچنے کے بعد ہو سکتی ہے شریعہ کے مطابق مولوی پر لازم ہے کہ وہ کمچن بچی کے معاملے میں اس کے والدین کی اجازت لے لیکن سیدراد نامی مولوی صحافی کی اس لڑکی سے نکاح متا کروانے پر تیار تھے جس کے بارے میں ریپورٹر نے یہ ظاہر کیا کہ وہ 13 برس کی کواری بچی ہے مولوی نے اس معاملے میں صرف بچی سے جن سے تعلق قائم نہ کرنے کے سلا دی اور متوادل کے طور پر اینل سیکس کی تجویز دی وہ یہ نکاح اس بچی سے ملاقات کی بغیر فون پر پڑھانے کو بھی تیار تھا اس نے صحافی سے چند منٹ کے اس عمل کے 200 ڈالر تلٹ کیے اور یہ پیش کش پی کی کہ وہ ایک اور لڑکی بھی فراہم کر سکتا ہے اس کا کہنا تھا کہ میں اس کی تصویر آپ کو بھیج سکتا ہوں پھر آپ اس سے معاملہ تیہ کر لیں پھر جب آپ آئیں گے تو وہ آپ کی ہوگی سید رات نے نکاح متاہ کے لیے دستیاب ایک نوجوان لڑکی کی بی بی سی کے انڈرکور صحافی سے ملاقات بھی کروائی مولوی کا کہنا تھا کہ وہ 300 ڈالر کے عوض اس کے ساتھ شب بسری کر سکتا ہے جب ریپورٹر نے نکاح متاہ کرنے سے انکار کر دیا تو سید رات نے پیش کش کی کہ وہ اس کی مدد سے ریپورٹر کے لیے مزید نوجوان دلہن ڈھونڈ سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ممکن ہے یہ میرے لیے چودہ پندرہ یا سولہ برس کی لڑکی ڈھونڈ لاتے میں اس کے ساتھ جا کر لڑکی کو دیکھوں گا اور اگر وہ نوجوان ہوئی تو میں اسے آپ کے پاس لے آوں گا بغداد سے ایک سو بیس کلومیٹر جنوب میں واقع ایک اور مقدر شہر کربلا میں شریعہ شادی دفتر کے سب سے سینئر مولوی شیخ عماد السادی سے جب بی بی سی نے دریافت کیا کہ وہ نکاح مطا کے حق میں ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ شریعت میں اس کی اجازت ہے لیکن وہ کبھی ایسا نکاح نہیں پڑھائیں گے ان کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے والے کو جیل بھیج دیا جائے گا چاہے وہ مولوی ہی کیوں نہ ہو لیکن عماد السادی کے برقس مقدس مزارات کے اردگرد کے گلیوں میں کچھ مولوی اور ہی مسئلے دکھائی دیتے دکھائی دیئے شیخ مستویٰ سلاوی نے کہا کہ وہ بخشی ایسی شادی کرنے پر تیار ہیں اور کروانے پر تیار ہیں جس میں لڑکی کے بارے میں انہیں بتایا گیا کہ اس کے عمر بارہ برس ہو سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ نو برس سے زیادہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں شریعت کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں جو دل چاہے کریں چند دن بعد جب ان سے دوبارہ رابطہ کیا گیا کہ وہ کیا کوئی اور لڑکی فرام کر سکتے ہیں تو وہ تیار دکھائے دیئے ان کا کہنا تھا کہ وہ آپ کو تصویر نہیں بھیجیں گے لیکن جب آپ ان سے بالمشافہ ملاقات کریں گے اور دیکھیں گے وہ اچھے لڑکیاں ہیں خوبصورت لڑکیاں ہیں اگر آپ کو ایک لڑکی پسند نہ آئی تو دوسری ہوگی پھر تیسری بی بی سی نے ان مولویوں سے جن کے خفیہ اکس بندی کی گئی تھی جب بعد ازہ رابطہ کیا تو سید راب نے نکاح متا کروانے سے انکار کیا جبکہ باقیوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا سید راب نے بتایا تھا کہ وہ عراق کے سب سے باثر اور بارسوخ شیعہ عالم آیت اللہ العزمی علی سیستانی کے مقلد ہیں بی بی سی نے نجف میں آیت اللہ سیستانی کے دفتر سے ثبوتوں کی امرار رابطہ کیا اور نکاح متا پر ان کا موقع دریافت کیا اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی کے دفتر کے جانب سے کہا گیا کہ اگر ایسا کچھ اس طریقے سے ہو رہا ہے جو آپ نے بیان کیا ہے تو ہم اس کی مرمت کرتے ہیں نکاح متا کو جنسی عمل کے پروکت کے لیے اس طرح استعمال نہیں کیا رہا سکتا کہ اس سے کسی خاتون کی ناموس پر حرف آئے جواب میں بھی یہی کہا گیا کہ کسی لڑکی کے ولی یا سرپرست کو اس کی اجازت کے بغیر اس کی شادی کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور اگر شادی قانون کے خلاف ہے تو اسے شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے وہ مشکل میں پڑ چکتی ہے علی ایک چالیس سالہ عراقی ہیں جو مولویوں کو نکاح متا کے لیے لڑکیاں تلاش کرنے کے ذمہ داری دیتے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے یہ دستیاب ہے اور ارجان بھی اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے انہوں نے بتایا بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں لیکن میں صرف دو کے خدمات حاصل کرتا ہوں کیونکہ وہ میری مرضی کی لڑکیاں فرام کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مولوی کے پاس تصاویر کا البرم ہوتا ہے بعض اوقات ان کے دفتر میں کئی لڑکیاں موجود ہوتی ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی پسند ہے تو آپ اسے لے جا سکتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر البرم دوسری چوائس ہے علی کا کہنا تھا کہ وہ ذاتی طور پر سولہ برس اور اس سے زیادہ عمر کی لڑکیوں کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تجربہ کار ہوتی ہیں اور کم سن لڑکیوں کے مقابلے میں ان پر خرچ بھی کم آتا ہے انہوں نے کہا کہ بارہ سالہ لڑکیاں روسل کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولویوں کے لیے کام کرنے والی لڑکیوں کے لیے عتمی عمر بیس برس ہے عراق میں بغیر شادی کے قوارپن کا خاتمہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ عراق میں لوگ اسے خاندان کے عزت پر لگا دھبا مانتے ہیں مونہ کی عمر چودہ برس تھی جب ان کا نکاحب ہوتا ایک ایسے شخص سے ہوا جو سکول سے واپسی پر ان کا پیچھا کرتا تھا اب وہ سترہ برس کی ہیں اور خاندان والے چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے لیکن وہ خوف زدہ ہیں کہ ان کے مستقل شہر کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ قواری نہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے چچا نے اپنے بیٹی کو اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس کی ایک لڑکے سے دوستی تھی مونہ کا کہنا ہے کہ وہ خودکشی کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں اگر مجھ پر زیادہ دباؤ آیا تو میں یہ کر گزروں کی عراقی حکومت کے ایک ترجمہ نے اس پر کہا کہ اگر قواتین مولیوں کے خلاف پولس میں شکایت نہیں لے جائیں گی تو کام کے لیے کوئی قدم اٹھانا بہت مشکل ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عراقی حکومت اس پر کیا کام کرتی ہے اور دیگر اسلامی موالک اس پر قانون سازی کرتے ہیں یا نہیں کرتے